Hello friends, welcome to FSC آپ لوگ کے official answer keys آگئی ہیں I hope آپ لوگوں نے چیک کر لیا ہوگا میں ابھی official answer key کا ہی ویٹ کر رہا تھا میں نے سوچا ایک بار official answer keys آ جائیں پھر میں اس سے ہمیں cut off بناؤں گا تو زیادہ sensible ہوگا لیکن cut off predict کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی اگر official answer keys میں کوئی doubts ہیں تو اس کی date objection فائل کرنے کی 20 فروری تک ہے جو بھی doubts ہوں ان کو please commission تک بھیجیں by post یا in person آپ اس کو بھیج سکتے ہیں 20 فروری کے شام کے پانچ بہے تک یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی یہی ایک دو marks ہوتے ہیں جو آپ کے selection کے بیچ میں obstacle بنتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی doubt ہے کسی بھی answer میں تو please اس کو ضرور بھیجیں چلیے اب cut off دیکھ لیتے ہوں سب سے پہلے your category میرے خیال سے your category کی جو cut off ہے وہ 245 سے 255 کے بیچ میں دہنی چاہیے اور جو EWS کی ہے وہ بھی اسی range میں رہے گی 245 سے 255 تک ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ نمبر زیادہ ہی چلی جائے اچھا off lately یہ جو EWS کی cut off ہے وہ جنرل سے زیادہ کیوں جاتی ہے آئے تھوڑا سمجھتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا ہم کو انڈین ریزرویشن سسٹم سمجھنا ہوگا دیکھیں 15% SC ہے 7.5% آپ کا ST ریزرویشن ہے اور 27% آپ کا OBC ہے جو لگ بھاگ آتا ہے 49.5% اس کا مطلب یہ ہے کہ جو UR ہے وہ 50.5% تھا ہوئی تک لیکن EWS کا 10% cutنے کے بعد یہاں جتنا بچا ہے وہ اسے 40.5 ہے تو انڈریزرویشن جنرل کیٹیگری کتنی بچی 40.5 اور اس میں سے 10% cut گیا وہ 10% کیا بنا EWS اب اگر آپ انڈین ڈیموگرافی کو سمجھتے ہیں اور انڈیا میں کیا سوش اکنومک سٹیٹس ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ لگ بھاگ 80 سے 90% لوگ اکنومکلی ڈپرائیوڈ ہیں اور صرف مشکل سے 10-15% لوگ اکنومکلی پریویجڈ ہیں کاسٹ میں اوپر ہوں لیکن اکنومک ڈپریویشن آپ کو بھی اتنا ہی ہیٹ کرتا ہے مطلب یہ کہ اپر کاس میں بھی 80-90% جو لوگ ہیں وہ اکنومکلی ڈپرائیوڈ ہیں اب اگر مان لیجیے جو 80-90% اپر کاس ڈپریویشن بھی ہے تو اس میں 40.5% جنرل ہے اور 10% EWS ہے اس 80-90% کا اگر مان لیجیے 50% بھی EWS کٹیگری میں فال کر جائے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ باقی 50% کے لیے تو 40.5% seats ہیں اور جو EWS ہے جس کا 50% ہم نے یہاں calculate کیا اس کے لیے صرف 10% ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر EWS میں کتنا competition high ہوگا اگر total 80-90% کا 50% EWS میں 10% seat کے لیے fight کرے اور باقی 50% remaining جو UR category ہے اس میں 40.5% کے لیے fight کرے تو EWS کا competition کتنا rise ہو گیا تو basically EWS جو economically weaker section ہے جس کو فائدہ اٹھانے کے لیے 10% reservation دیا گیا تھا وہ ان کے لیے ابھی شاب بن گیا ہے اور تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا جو overall cut off ہے جو پہلے جاتا تھا اس سے ایک دو marks نیچے جانے لگا ہے اور ان کا دو تین marks اوپر جانے لگا ہے as a result کیا ہو رہا ہے کہ general کی merit تھوڑی نیچے جاتی ہے اور EWS کی تھوڑی اوپر جاتی ہے اس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں چار سے پانچ marks کا فرق آنے لگا ہے آپ notice کریں گے کہ جہاں جہاں competition زیادہ بڑا مجھے یہ تھوڑی unfit policy لگتی اس میں تھوڑی اور thinking کی ضرورت باقی سرکار زیادہ جانتی ہیں اب women کی بات کر لیتے women i think 240 سے 250 کے بیچ میں cut off fall کرے گا OBC بھی زیادہ margin نہیں آئے گا یہ 235 سے 245 رہے گا کیونکہ number form زیادہ OBC کا کم ہوتا SC کا میرے خیال سے 190 سے 200 کے بیچ رہے گا اور ST کا 185 سے 195 کے بیچ میں رہے گا تو friends یہ ایک estimated cutoff ہے original commission ہی بتائے گا یہ بس rough Vegas ہے باقی آپ کو اگر اس میں کوئی query ہے یا doubt ہے آپ comment section پوچ سکتے